اس سب کے اندر جو سب سے بڑا ناظرین اکرام ابھی تک کا دعویٰ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے میں خبر بھی چلوا دیتا ہوں ای یو کنٹریز ٹو سینڈ فائٹر جیٹس ٹو یوکرین اور اس سب کے اندر کہا گیا ہے کہ یوکرین کو یہ اپنے فائٹر جیٹ دینے والے ہیں اب اور کس طرح سے یہ جنگ میں کودیں اب کے اندر اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی ولادمیر پوٹن کی طرف سے کیمیکل حملہ ہو سکتا ہے میں کل سے بات کرتا وہ آ رہا ہوں اپنی ویڈیوز میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری جنگ کے اندر مسلمانوں کا کردار بڑا اہم ہو جاتا ہے مسلمان بڑے اہم ہو جاتی ہیں اور اس ساری صورتحال میں ولادمیر پوٹن یہ چاہتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور یہ جو یہودی ہیں اسرائیل ہو گیا یورپ ہو گیا اور باقی یہ جو بڑی طاقتیں امریکہ ان کے خلاف مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملائی جائیں ایزا بیلا روس کے اندر ایٹمی اتھیا ڈیپلائیڈ کرنے کا مقصد یہ ہو گیا کہ آپ نے پورے یورپ کو وارننگ دی ہے جہن سوگت ہے آپ سب کا دیت اتھیا نیوز میں ساتھیوں ایک بات ہم کو یہاں پر ماننی پڑے گی کہ دنیا میں چاہیں جنگ چل رہی ہو دنیا میں چاہیں ہم کیا سکتے ہیں جتنی بھی بڑی بڑی سمجھ سے آ جائے یہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ کہیں بھی انٹرٹینمنٹ دینے سے پیچھے نہیں اٹتا اب پاکستانی میڈیا اگر ہم دیکھیں تو جس طریقے سے جو ان کا پردانمنٹری وہاں پہ گیا اصل میں گیا وہاں پہ بھیگ مانگنے تھا پائپلائنگ بیچھانے کی حالکہ مار کے بھگا دیئے گا وہاں سے جبرن خدیڑ دیئے گا وہاں سے کہ جو یہاں پہ جنگ چل رہی تو میں پیسہ مانگنے ہوں بھگا دیئے گا اب میڈیا اس کو کور کیسے کرے میڈیا نے کور کرنے کے لیے اس میں نیا ہی نیرےٹیو دے دیا ہے نیرےٹیو یہ دے دیا ہے کہ جو یہ پوری جنگ ہے اس میں جو پوتین ہے وہ چاہتا ہے کہ دنیا بر کے جتنے مسلمان دیش ہیں وہ سب کے سب اکھٹے آ جائیں اور اس سامنے جتنا پورا کا پورا یہ بلوک ہے یہ امریکہ والا بلوک اسرائل اسرائل سب ملا کے اس میں وہ سب کے خلاف ایک جنگ لڑی جائے اور اسی میں بھی ایک جو رہی شکر ریپبلی کے چیز نہیں ہے وہاں کے پردان منطری کو لے کر بھی ایسی بڑی بڑی باتیں پاکستان میڈین کا ڈالی پوری چیز کیا در ہم چلتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بہل آئیکن دبا لیں اب تو روس کے صدر ولادمیر پوٹن نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو بھی الرٹ پر رکھ دیا ہے اس سب کے اندر اب معاملات بہت ہی عجیب و غریب صورتحال اختیار کر رہے ہیں گزشتہ تین دن سے جنگ کا پہلا دن چھوڑ کر اگلے تین دن یعنی کہ گزشتہ تین دن جو ہے روس کے فوجیوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے انہیں پریزنر آف وار بنانے کے حوالے سے اور ان کی ویڈیوز یکرین کے عام شہری بناتے ہوئے بڑے پائے گئے اور سوشل میڈیا پر بڑی وائرل بھی ہوئیں اور رشیا نے اوفیشلی اس کی کنفرمیشن کیا رشیا کی سرکاری نیوز اجنسی جو کہ رشیا کا موقف بتاتی ہے وہ ہے رشیا ٹوڈے آپ رشیا ٹوڈے کی خبر دیکھیں رشیا کی ملٹری نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہماری بڑے پیمانے پر اموات ہو رہی ہیں ہمارے فوجی مارے جا رہے ہیں اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ رشیا نے اس بات کو کنفرم کر دی کہ رشیا ملٹری نے کیا کچھ تباہ کیا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے انہوں نے دو سو چون ٹینک اور آرمنڈ وحیقل تباہ کیے ہیں اکتیس ائر گرافٹ جو کہ گراؤنڈ پہ ہی موجود تھے پارکڈ تھے وہ تیارے انہوں نے تباہ کیے ہیں چھالیس ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم پورے کا پورا جو راکٹ لانچ کرنے کا سسٹم ہے وہ فارٹی سیکس ایک سو تین پیسز آف آرٹلری اور مارٹر مارٹر گولے جو ہوتے ہیں یوکرین کی ڈیفنس منسٹری کا جو دعویٰ ہے وہ ناظرین اکرام ابھی تک یہ اپ ڈیٹس کی مطابق ستائیس پلینز ہیں چھبیس ہیلیکاپٹرز ہیں ایک سو چھالیس ٹینکز ہیں انچاس کینن تیس گاڑیاں دو شپس سات سو چھے آرمڈ وہیکلز اور میزائل سسٹم ایک گریڈ میزائل لانچر چار اور دو ان کی جو شپس اینڈ بوٹس ہیں وہ پہلے بھی آ چکا اور فورٹی تھری ہنڈرڈ روسی فوجی یہ اس وقت فگر دیا جا رہا ہے یوکرین کی ڈیفنس منسٹری کی طرف سے اس سب کے اندر جو سب سے بڑا ناظرین اکرام ابھی تک کا دعویٰ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے میں خبر بھی چلوا دیتا ہوں ای یو کنٹریز ٹو سینڈ فائٹر جیٹس ٹو یوکرین اور اس سب کے اندر کہا گیا ہے کہ یوکرین کو یہ اپنے فائٹر جیٹ دینے والے ہیں اب اور کس طرح سے یہ جنگ میں کودیں سب کے اندر اب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے یوز کر سکتا ہے یعنی بیماری قیحت اس طرح کی کوئی چیز اور اس کے ساتھ اساتھ کیمیکل بھی اس کے ساتھ اساتھ آپ کے سامنے میں ایک اور چیز بھی رکھ دیتا ہوں یہ بیسیکلی لیڈنگ میمبر آف پارلیمنٹ ہیں انہوں نے یوکے کے اندر یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے گریم بارننگ ریشیا کود یوز کیمیکل اور ایون نیوکلئر ویپنز ان یوکرین اور بہت سی ہولی وڈ موویز کے اندر بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا جب کوئی اس طرح سے اٹیک ہو جائے یا بہت بڑے ماسک ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور بھی چیزیں لگی ہوتی ہیں وہ ماسک کیوں ہیں ناظرین کرام وہ ریشیا نے اپنے فوجیوں کو دینے شروع کر دی ہیں جس کی وجہ سے یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے یہ اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ روس اس وقت ایک کیمیائی حملہ جو ہے وہ پلان کر رہا ہے آج کے دن کیا ہو رہا ہے آج کے دن امریکہ اور یورپ کے کنٹرول میں چھوٹی سے چھوٹی کمپنی ہے بڑے سے بڑا ادارہ ہے اس نے روس کو بین کر دیا ہے ایور سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں فیس بک اور یوٹیوب نے روسی چینلز پر پابندی لگا دیا ہے اسی طرح سے تمام یورپی ممالک نے اپنی ائر سپیس روس کے لیے بند کر دیا ہے انیس سو بیاسی کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے چالیس سالوں میں جب اقوام متحدہ نے ایک سو بانوے ممالک کا ارجنٹ اس طرح ارجنٹ اجلاس بلایا ہو ہاں کشمیر کے اندر بھی آرٹیکل تیس ستر ختم ہوا ہے فلسطین کے اندر بھی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے افغانستان کے اندر بھی امریکہ نے فوجیں داخل کی نائن الائون بھی ہو گیا عراق بھی تباہ ہو گیا سیریا بھی تباہ ہو گیا لبنان بھی تباہ ہو گیا فلسطین بھی تباہ ہو گیا بیلاروس کا جو صدر ہے الیکزینڈر لکا شینکو الیکزینڈر لکا شینکو ایسے ہی سمجھ لے کہ پیوٹن کا بیٹا ہے پیوٹن اس کا باپ ہے وہ بڑا تابعہ دار ہے پیوٹن کا اس نے فوری طور پر آج اجازت بھی دے دی کہ ہاں رشیہ ہمارے ملک کے اندر ایٹمی ہتھیار نصب کر سکتا ہے ایزا بیلاروس کے اندر ایٹمی اتھیار ڈیپلائیڈ کرنے کا مقصد یہ ہو گیا کہ آپ نے پورے یورپ کو وارننگ دی ہے ایسے میں رمضان کیدروف کی انٹری ہوتی ہے جو کہ چیچنیا کے صدر ہیں اور ان کی اپنی آرمی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم روس کے بہاپ پر لڑیں گے اور کیف پر ہم روس کا جھنڈا لہرہ کر دم لیں گے میں کل سے بات کرتا ہوا آ رہا ہوں اپنی ویڈیوز میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری جنگ کے اندر مسلمانوں کا کردار بڑا اہم ہو جاتا ہے مسلمان بڑے اہم ہو جاتی ہیں اور اس ساری صورتحال میں ولادی میر پیوٹن یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور یہ جو یہودی ہیں اسرائیل ہو گیا یورپ ہو گیا اور باقی یہ جو بڑی طاقتی ہیں امریکہ ان کے خلاف مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملائی جائے لیکن اس جنگ کے اندر مسلمانوں کا اب جیسے کہ روس کا جو بڑے سے بڑا نقصان ہوتا ہے ابھی تک جو روس کا سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ ترکش ڈرونز کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ جو رمضان کیادروف ہے ان کی بھی روس کے اندر وزیراعظم خان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ جب 2019 کے اندر اقوام متحدہ کے اندر میں نے پاکستانی وزیراعظم یعنی عمران خان کی تقریر سنی تو اس دن مجھے پتا چلا کہ امت مسلمہ میں ایک عظیم لیڈر آ چکا ہے اور میرے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں نے ہینڈ شیک کرنا ہے پی ایم عمران خان سے میرے اندر ملنے کی جستجو پیدا ہوئی تو میں نے فوری طور پر ارادہ کیا اور میں روس پہنچا اور میں نے وزیراعظم خان سے ملاقات کی ساتھیوں جیسا کی ہم دیکھیں جو رشیہ ہے جو اس میں ساؤتھ ویسٹن رشیہ ہے یعنی جو ازربیجان اور بیلرول سے بارڈر خانے والے اعریہ ہے وہاں پر چھوٹے 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 اٹھوٹے رپبلکس ہیں اُن میں رپبلکس میں مطلق کیا ہے کہ دیش ہے لیکن یہاں پر ایک تھوڑا الگ ٹائپ کا سسٹم تھوڑا تھوڑا کانون بھی سب کے الگ الگ ہوتے ہیں اس ٹائپ سے وہاں پر ریپبلکس ہیں اسی میں سے ایک ریپبلکس ہے چیشنیا اس کا جو صدر ہے اس نے اس کی پاکستان میں بڑی باتیں چل رہی ہیں ظاہر سی بات ہے حالانکہ بتایا تو ایسے جا رہا ہے جو کوئی زیادہ نولیج نہ رکھتا ہو وہ سوچے گا کہ یہ کوئی دیش ہے وہاں چھوٹا موٹا اس کی فوج جو ہے وہ رشیہ کا ساتھ دے رہی بھائیہ وہ رشیہ کا ہی حصہ ہے اور وہ رشیہ کے خلاف اپنی لولٹی نہیں دکھائے گا تو کس کے خلاف دکھائے گا اور دکھائے گا تو وہ ویدرو ہی نہیں کوشت کر دیا جائے گا سیدھی اس بات ہے ویسے جو چیشنیاں ہیں یہ ایک مسلم مجھولٹی پروونس ہے مطلب پروونس کیا ریپبلک ہے رشیہ کا جہاں کا جو صدر ہے وہ ایسی آپ کو باتیں دیکھو مطلب ایک بار کو کہ اس عمران خان کو دیکھ کر کے لگا کہ بہت بڑا مسیحہ آ گیا بہت ہی بڑا لیڈر آ گیا ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے وہ جو رشتی ملنے چلا گیا اتنی اتنی بات ہے جبکہ ہو سکتا اس کو خود کو بھی نہیں پتا ہو کہ میرے بارے میں ایسی ایسی آپ وہاں اڑائی جا رہے ہیں بہرحال کیونکہ وہ رشیہ کا ہی ایریا ہے وہ رشیہ کی مدد نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا سیدھی سی بات ہے یہاں پر لیکن اس کو بھی پہلے اگر ہم دیکھیں جیسا پاکستانی یہ پورا نیرےٹیف چلا رہے ہیں یہ پورا نیرےٹیف بلکہ پاکستان بلکہ دنیا کے اور بھی کافی جگہوں پر یہی نیرےٹیف چل رہا ہے کہ جتنی بھی اسلامی دیش ہیں جتنے بھی اسلامی پاورز ہیں وہ سب کی سب کو رشیہ ان کا نیترتب کرنا چاہتا ہے اگر یہ پورا ہم مان بھی لیں کہ جتنی آپ کی اسلامی کنٹریز ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلف کنٹریز کو چھوڑ دیں سعودی بلک کو اگر ہم چھوڑ دیں باقی چاہے وہ ایران والا گروپ ہویا ایران کے ساتھ میں باقی سیا کنٹریز ہوں چاہے وہ ترکی ہو چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ ایسے باقی جتنے بھی کنٹریز ہوں تھالی ہم سعودی اور یو ہی والے ایک دو چار دیشوں کو چھوڑ دیں تو باقی سب کے سب جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں چاہے وہ سینٹرل ایشیا کے کنٹریز ہوں اب یہ جو پورا جس کو کہا جا رہا ہے سو کالڈ اسلامی کرو اس کا نیتر تو کون کر رہا ہے پہلا ہے رشیا جس سے ابھی 91 کے دور میں بھی 30 سال بھی نہیں ہوئے ہیں اتنے سارے اسلامی دیشوں نے آجادی پائی کچاکستان ہو ترکمینستان ہو اتنے سارے کنٹریز نے اگر اتنا ہی وہاں پہ سیگولر محول تھا اتنا ہی سب کچھ بڑی ہیا تھا اتنا ہی سب کچھ اچھا تھا تو کیا ضرورت پھر الگ دیش بنانے گی اسی میں رہ جاتے تب تو پھر اس کے نام پہ الگ دیش اتنے سارے بنانے لیے اتنے سارے بنانے لیے اس کے بعد دوسرا کانسین کا لیڈر ہے چائنا چائنا نے کیا کرتوتے مچا رکھی ہیں چائنا نے کیا آتنگ مچا رکھا ہے چنجیانگ پروبینس میں دنیا میں کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے لیکن یہ دو جو کنٹریز ہیں اس کو مانا جا رہا ہے کہ یہ پورا کپورا اسلامی کنٹریز کا نترتف کریں گے اب اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں دوسری طرف جو ایک خودی پاکستانی میڈیا نے یہ بات کا بولی اگر ایسا ہے تو پھر ترکی کے ڈرون یوکرین کی طرف سے رشیا کے لیے اتنی تباہی کیوں مچا رہے ہیں حالانکہ ترکی تھوڑا سا سوفٹ کارنر ترکی تو دکھا رہا ہے رشیا کی طرف کہ ہاں ایسے ایسے رکھیں گے ویسے ویسے لیکن اگر ایسی بات ہے تو پھر اس میں ڈرونز کیوں اس کو دیے جا رہے ہیں یا پھر دے دیے ہیں تو پھر اس کی جو اینٹی ٹیکنولوجی ہے رشیا کو دو وہ سب میں کوئی بھی کہیں سے جواب آتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ماننا پڑے گا پاکستان کو پاکستانیوں کی جو ایک نیرےٹیو بیلڈنگ شکتی ہے اس کو اس سے کوئی وہ نہیں کر سکتا کہ یہ ان کی جتنی بیشتی بھگا دیے جائیں وہاں کرجا مانگنے گئے تھے وہاں سے مطلب دیکھنا ہے کہ کچھ بھی کہیں سے کچھ بھی کڑی جڑ جائے اور ہمارا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارا نام آ جائے ہمیں اس محلل میں اپنی جو پبلک ہے اس کو برگلا جائے جائیں برحال آپ کی کیا رہا ہے اپنی چکانٹ کر کے بتائیے ملتے ہیں آپ سب سینا لیے ویڈیوز میں تب تک کے لیے جائے